بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جانشینی سیٹیفکیٹ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے دراصل اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی ضرورت صرف اس لیے محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی شخص وفات پا جاتا اس کی کوئی بھی پراپرٹی وہ چاہے منکولہ ہو یا گہر منکولہ یا اس کی کوئی بھی کیش موٹ کسی بینک میں موجود ہو اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے جو دیگر وارثان تھے وہ رقم بینک سے نکلوانے کے لیے عدالت کے ذریعے سے سیٹیفکیٹ جانشینی حاصل کیا کرتے تھے لیکن اب یہ پروسس اس کا بالکل تبدیل ہو چکا ہے اس کا طریقہ کار اب بدل چکا ہے اب سیٹیفکیٹ جانشینی کے حصول کے لیے آپ عدالت میں نہیں جا سکتے کیونکہ اس سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ میں ایک سیکسیشن سیٹیفکیٹ کے حصول کے لیے ایک آرڈینس پاس کیا ہے دوہزار اکی سیکسیشن جانشینی سیٹیفکیٹ آرڈینس دوہزار اکی اس کے مطابق جانشینی سیٹیفکیٹ جاری کرنے کے اختیار نادرہ کے پاس ہے کیونکہ نادرہ کے آفس میں ایک سولہ سنٹر کیا جائے گا وہاں پہ ایک کنسرنڈ آثارٹی وہاں پہ اپنے کانٹر لگائے گی اور کسی بھی شخص کا کوئی بھی اس حوالے سے کوئی میٹر ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے اور اس کی کوئی بھی پراؤپرٹی وہ منکولہ یا گیر منکولہ یا اس کی کوئی بھی کیش اماؤنٹ وہ بینک کے حدر موجود ہے تو اس سلسلے میں اس کے وارثان کو سیٹیفکیٹ جانشینی درکار ہوگا تو اس کے وارثان عدالت سے رجوع نہیں کریں گے بلکہ سیٹیفکیٹ جانشینی کے حصول کے لیے وہ نادرہ کے آفیس میں جو کانٹر لگا ہوگا اس سلسلے میں اس میں جا کے اپلیکیشن دائر کریں گے وہ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ مرنے والے کے ڈیس سیٹیفکیٹ اٹیج کریں گے اس کی جو بھی پروپرٹی ہے اس کی ڈسکریپشن کے ساتھ اٹیج کریں گے جو لیگل ہیرز ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ کی کوپیز ساتھ اٹیج کریں گے اور اس میں وہ کنسرنڈ اتھارٹی اس میں چودہ دن کے اندر اندر اگر کوئی اوبجیکشن اس حوالے سے نہیں آتا تو سکسیشن سیٹیفکیٹ جانشینی جاری کر دے گی اپلیکیشن دائر کرنے کے بعد اس میں وہ کنسرنڈ اتھارٹی دو اخباروں میں اس کا اجتہار دے گی ایک انگلس اخبار میں اور ایک اردو اخبار میں اور بائی میٹرک تصدیق کے بعد سیٹیفکیٹ جانشینی جاری کر دیا جائے گا اگر کسی وجہ سے کوئی کنسرنڈ پیدا ہو جائے اور نادرہ سیٹیفکیٹ جانشینی جاری نہ کرے تو یا مقررہ مدد کے اندر جانشینی جاری نہ کیا جائے تو پھر جانشینی سیٹیفکیٹ کے حصول کے لیے متعلقہ عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ